بھاجپا پردیش کاریالے پہنچ کر مکھی منتری شیورا سنگھ چوہان نے دھنتے رس کے لیے بھگوان دھنمنتری کی پوجاگی تتھا سمست پردیش واقعیوں کو دھنتے رس و دیپا والی کی شب کام نہیں دی اس دوران انہوں نے کہا کہ ملاوٹ کرنے والوں کے خلاف سرکار کڑے قدم اٹھا لی ہے انہوں نے کہا گنڈا گردی اور عویرستہ فیرانے والوں کے خلاف سرکار آبیان چلائے گی شیورا سنگھ نے کہا پورے پردیش کے وکاس پر محل اکشمی کی کرپا جنتہ جنادن پر برستی رہے مدھے پردیش شرکار کا کھجانہ بھی بھر جائے کیونکہ یہ سمیں بہت کٹھین ہے اس لیے انتر آتما سے پراثنہ کی ہے کہ مندی سماپت ہو جس سے ہم جنتہ کی بھلائی اور کلیان کے کام کرتے رہیں آتمن نربھر مدھے پردیش کو لے کر شیورا سنگھ نے کہا کہ کل ہم نے آتمن نربھر مدھے پردیش کا روڈ میپ جاری کیا ہے جست ابھیان ہم نے چھیڑا ہے کیونکہ ملاوٹی ورسوے جنتہ کے سواستے کے لیے خانکہ رکھوتی ہیں اسی کے ساتھ سیمشی وراج نے کہا کہ گنڈا گردی کرنے والوں کے خلاب بھی سخت کاروائی ہو اس کے لیے بھی ابھیان پرارم کیا جا رہا ہے سب ہی پردیش واسیوں کو بیپا ولی کے پاون مربو پر ہاردک شروع کامنا ہے آج بھاردی جنتہ پارٹ کے پردیش ادکش آدھنی وشتودت سرمہ جی نے ہم نے پردیش کاریالے میں مہا لکشمی جی کی پوجا کی ہے اور پوجا کی ہے پورے پردیش کی سمردھی کی وکاس کی مہا لکشمی جی کی قربہ جنتہ جناردن پر برسے اور ہم نے جو ماں سے مانگا وہ بھی یہی مانگا کہ کرونا کے قسم سماپت ہو کرونا ختم ہو جو آرثک مندی آئی ہے وہ سماپت ہو جائے ہمارے جنجن کے گھر میں سمردھی کے روپ میں لکشمی جی آئے مدبتے سرکار کا کھجانہ بھی بھر جائے کیونکہ یہ سمیں بڑی کڑکی میں سرکار چلانے میں گیا ہے اور اس لیے انتر آتما سے ماں سے پراتھنا کی کہ اب یہ مندی اور باقی کسٹ سماپت ہو سکھ سمردھی آئے جنتہ کی بھلائی اور کلیان کے کام ہم کرتے رہے اور آتمن نربھر بنانے کی دسامیں مدھ پدیس کو کل ہم نے عددہ جی کے ساتھ آتمن نربھر مدھ پدیس کا روڈ میں اب جاری کیا آج ساڑھے گیارہ بجے سے اس روڈ میں اب کو زمین پر اتارنے کا ابھیان میں پرارمب کرنے والا ہوں آج کی ویڈیو کانفرنسنگ میں آپ اندرور مدھ پدیس اس کے لیے سلاپرساسن کی بھومی کا اور اس کے ساتھ ساتھ گوڈ گورننس کے سارے پہلو ہیں ملاوٹ کے خلاف جوردست ابھیان ہم نے چھڑا ہے اب یہ ملاوٹی بستویں جنتا کی جنگی سے کھلوار کرتی ہے اور جنتا کی جنگی سے کھلوار کرنے والوں کو کسی بھی قیمت پر نہیں چھوڑا جائے گا گنڈا کردی کرنے والے انماد فیلانے والے سفید بھوز بھلے ہوں لیکن جنتا کو لوٹنے والوں کے خلاف بھی بہت سسکت ابھیان پرارمب ہو رہا ہے سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرت ایک تانے بانے تھا چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑھ تھا جھوپڑی سے مہلوں تھا پھلوں سے میلوں تھا پکڈنڈیوں سے سڑکوں تھا گاؤں سے شہروں تھا بیعفار سے ادھیوگوں تھا راجڈیتی سے اوٹ نیتی تھا دکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز موسیقی